خیلو فرینڈز ایک بار پھر آپ کو اپنے فیوریٹ یوٹیوب چینل آئی ٹیک پڑھ میں خوش آمدید آج کی ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو لیونگ سٹن پر بار بار ٹیسٹ دے کے تھک چکے ہیں ان کا انگلیش لینگویج کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں میں ان کو انگلیش کی ٹیسٹ میں آنے والے جو ایم سی کیوز ہیں ان کے تقریباً تمام کے ایم سی کیوز کے آنسل پروائیڈ کر دوں گا اس میں بہت ہی ایمپورٹنٹ جو ایم سی کیوز ہے جو بار بار آپ ٹیسٹ دیتے ہو ہر موقع پہ ڈیفرینٹ ایم سی کیوز آتے ہیں ان سارے ایم سی کیوز کو ایک جگہ پہ کمپائل کیا ہے اس میں میں نے بہت سارے ایم سی کیوز جو بار بار آئے ہیں ان کو سکیپ کیا ہے اور باقی جو ایم سی کیوز جو نیو ہیں ان کے آپ کو ایم سی کیوز ان کے آنسل پروائیڈ کیا ہیں آپ اس ویڈیو کو thoroughly watch کرنے کے بعد ہنڈر پرسنٹ گیارنٹی کے ساتھ لیونگ سٹن پہ اپنا اکاؤنٹ کیریئٹ کر سکے گی یہ ٹیسٹ پاس کر لوگے اور سیکنڈ فیز میں اس کے بعد جو آپ کو سبجیکٹیو بیسٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی ایم سی کیوز آئیں گے جو بھی سبجیکٹ آپ سیلیکٹ کروگے اسی سے مطلق آپ کو ایم سی کیوز آئیں گے وہ بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ پاس کر سکتے ہو تو وہ اپنے سبجیکٹ کے اپنی چوئس کے ایکارڈنگ جو بھی آپ سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہو اس کے آنسل آتے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو آؤٹسورس یوز کر کے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر کے بھی پاس کر سکتے ہو لیکن انگلیش گرامر کے ٹیسٹ میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے ہنڈر پرسنٹ ایکیوریسی نہیں ملتی اس لئے بچے اکثر فیل ہو جاتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو وارچ کرنے کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کی کامپلیکیشن کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا آپ پہلکل بڑی آسانی کے ساتھ یہ ٹیسٹ کو کوالیفائی کر لوگی اس کے بعد ایسے رائٹنگ ہے ایسے رائٹنگ کا آپ اسی چینل کی پلی لسٹ پہ جا کے میں نے ڈیفرنٹ آپ کو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کیسے ایسے رائٹنگ کا ٹیسٹ پاس کرنا آپ بھی ان ویڈیوز کو واش کرنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ وہ ٹیسٹ بھی پاس کر لوگے تو چلوے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس میں پہلا کوئیشن ہے جی چوزی کریکٹ آنسر فرام دا فالوڈنگ می سیسٹر پلیز دا فلیوٹ کسی بھی میوزیکل انسٹرمنٹ کے ساتھ آپ کو بات آرٹیکل دی آتا ہے میں ذرا جلدی سے آپ کو یہ کوئیشن کے آنسر بتاتے جاؤں گا آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لے اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ ٹیسٹ پاس کرنے میں آپ کے لئے یہ ہیلپفل ثابت ہوں گے یہ بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ہے اور دو تین ٹیسٹوں میں باہر پا آیا ہے تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں ای اپریشیئٹ یو گیوینگ بی آ لیفٹ اس میں اپشن سیکنڈ لاسٹ آئے گا تھرڈ کوئیشن ہے جی ایف یو ہیڈ ریٹن ڈاؤن ہیس فون نمبر یہ اپشن آگا ہے اس میں چھے سے آپ دیکھ لیں نیکس ہے جی ان انسانت من was accused of a crime he did not commit that's very easy اس میں کونسی پرپلیشن آئے گی یہ سیکنڈ آپشن آگا آپ پیشن پر 5 بی ایمپورٹنٹھ ریخوائر مچ ریسپونس بیٹی اس میں سیکنڈ آپشن آگا بی ایمپورٹنٹھ نمبر 6 in order to improve the product quality further changes are confident necessary نیسیسری کی spelling دیکھ لیں last option اس میں آپ دیکھ لیں یہ والا ہوگا come to next one i was robbed by a pig pocket in the street last night simple past ہے passive voice mode میں ہے تو اس میں was کے بعد past participle یعنی third form آئی گی i was robbed اوکے اس کو اچھے سے آپ دیکھ لیں number 8 i got cold last month but i've got over it now اس میں کونسی کیا آئے گا over آئے گا اس میں دیکھتے ہیں last option آجی i got cold last month but i've got over it now okay 9th sentence پہ آجائی the professor allows you to resubmit this assignment so do not be upset with your grade اس میں کونسی preposition آجائی with okay let's move to question number 10 most restaurants in new york are expensive اکثر بچے اس کے ساتھ دعا لگاتے وہ superlative ڈگری میں آپ جب comparative کرو گے ایک چیز کا باقیوں سے تب آپ article values کرتے ہو اس میں نہیں آئے گا most restaurants in new york are expensive اکھے یہاں adjective کا ذکر نہیں ہو رہا آپ کی comparison نہیں کر رہے ہو تو اس میں کوئی article نہیں آئے گا last option آئے گا اکھے number 11 it took years of practice to learn to play the piano اس میں as a noun کیا گیا practice یہ spelling ہوتے ہیں اکھے as a verb یہ spelling ہوتے ہیں یہاں پہ as a noun آپ نے یوز کرنا یاد رہے practice this one is the best choice here let's move to question number 12 his his hand experience was a huge advantage over the rest of the contestants advantage کی spelling دیکھ لیں advantage this one is best choice okay number three let's move to question number 13 i think 12 skip numbering غلط ہو گی 14 پہ جائیے we prepared the dinner while our child was playing with a toy کیا we prepared تو اس پہ دونوں آسکتے ہیں were preparing بھی آئے گا لیکن prepared لکھو تو ٹھیک ہوگا past میں ایک کام ہو رہا ہے اوپر سے دوسرا کام ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک طرف آپ نے past progressive یعنی past continuous لکھنا نمبر 15 I was waiting for an insurance payout for 8 months I won't recommend this insurance company to anyone اس میں کیا گا payout allowance payout theft discharge یہ second option آئے گا یہاں پہ نمبر 16 You should follow your doctor piece of advice if you want to get well soon اس کے بعد کیا گا should آئے گا this is quite easy let's move to question 17 this book should be returned to the library passive voice پہ should کے بعد third form be or past first participle this book should be returned first option آئے گا yes پہ okay let's move to number 18 tom actually my name is john this one is the best choice actually okay this is quite easy let's move to 22 two i could not imagine him living in a flat like that یہاں پہ کیا آئے گا جیرنڈ آئے گا living that's also quite easy اچھے سے یاد کر لیں اس کو دیکھ لیں آپ note ڈاؤن کرتے رہنا پھر ٹیسٹ دینا پوری تیاری کرنے کے بعد اس ہی پر انگلیش لینگویج کی جو ٹیسٹ آسانی سے پاس کر لوگ تو اس پہ آپ کو پتا ہے آپ 24 میں سے 21 at least ٹھیک ہونے چاہیئے اکسر student یہی پہ آکھے تھوڑے ڈیسٹر بانس کا شکار ہو جاتے ہیں my friend at a distance looks like Robbie Williams however when you get closer you see there is only slight resemblance اس پہ کیا آئے گا at یہ preposition آئے گی okay let's move to next one if i was having a vacation i wouldn't spend it with my relatives اس پہ wouldn't spend wouldn't کی پہ 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 آئے گی okay let's move to 25 my mother had been studying french for 3 years when she was a kid that's very very important okay یہ sentence بہ سارے test پہ آ چکا ہے okay اس کو اچھے سے دیکھ لیں he had been studying okay let's move to next one the stadium was slowly being filled by the fence passive voice میں past continuous میں آپ کو بتا ہے being کے بعد third farm آئے گی یہ دیکھ لیں بہت ہی easy ہے let's move to next sentence except for Mike they all were wearing black suits although except for in particular اس میں second آئے گا بہت ہی important ہے بہت easy ہے except for okay let's move to next sentence 28 the teacher asked us who invented the bike and no one knew اس میں کیا ہے article آئے گا okay this is also very easy let's move to number 29 we were preparing dinner یا we prepared یہ پہلے آ چکے دونوں ٹھیک ہیں best ہوگا prepared ہی لگا دے اس کو skip کر دے جا چکے پہلے unfortunately they did not back me up when i was in trouble اس میں back me up لکھوگے three 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 usually i prefer an aisle seat to a window seat this is also very easy کیا ہے ka aisle یہ spelling ہوتے اس کو چیک کر لے